السلام علیکم سکالرز امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ازشتہ لیکچر میں ہم نے میر تکی میر کے حوالے سے بات کی آج ہم شیخ غلام حمدانی مسحفی کے حوالے سے بات کریں گے مسحفی کی شائری اور ان کی غزل بوئی پہ بات کرنے سے پہلے چند ایک باتیں جو ذہن میں رکھنا ہوگی ان کا جو پس منظر ہے ان کی شائری جس اہد میں ہوئی اس کا سیاسی سماجی سیاسی اور جو تہذیبی پس منظر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا ہوگا تب ہی ہمیں ان کے جو اشعار ہیں ان کی جو شائری ہے اس کی اصل روح کی سمجھ آ سکتی ہے تو مسحفی کے حالات میں ایک تو قابل توجبات یہ ہے کہ وہ غر میں سب سے چھوٹے تھے دوسری یہ کہ ان کے ایک بھائی جو تھے انہوں نے درویشی کو اختیار کر لیا تھا تیسری بات یہ کہ ان کی ازدواجی زندگی ازدواجی جو لائف ہے وہ حد درجہ نا خوشگوار رہی ایک بیوی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور عورت سے شادی کی اس کے بعد پھر نکاہ متا وغیرہ کچھ نہ ہوا تو بدنامی کے در سے خود علیدگی اختیار کر لی اس کے بعد ایک اور کوچھا گرد سے چند دن گزرے وہ گھر کا سامان بھی لے کر باگ گئی اس کے بعد ایک عورت سے متا کیا مگر اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور اس طرح غریلو زندگی کا سکون اور اتمنان انہیں کبھی میسر نہ ہوا چوتھی بات جو ان کی غزل کا مطالعہ کرنے میں غزل کو سمجھنے میں ہمیں مدد دے سکتی ہے مفید ہو سکتی ہے وہ ان کی تعلیمی قابلیت ہے فارسی عربی وہ اچھی طرح جانتے تھے اردو اور فارسی شورا کا مطالعہ انہوں نے خوب کیا ہوا تھا حکمت اور منطق کی طرف بھی متوجہ رہے ڈیلی میں جن علماء سے ان کی ملاقات رہی ان میں خاجمیر درد سر فیرست ہیں ڈیلی ہی میں ان کی ملاقات شاہ نیاز احمد بریلوی سے ہوئی جو اپنے اہد کے اقابر صوفیاء میں سے تھے جن کا اپنے یہ ایک غزل عابدہ پروین نے پڑی ہے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یہ شاہ نیاز بریلوی کی غزل ہے اسی اہد میں خاجمیر درد کے ہم اثر تھے یہ بزرگ تو اس کے علاوہ مصحفی نے چند روز میزان ایک کتاب ہے وہ بھی پڑی ان سے مجمل فوائد یہ ایک کتاب ہے مصحفی کی اس میں جو انہوں نے علمی بحثیں چھیڑی ہیں ان سے ان کی علمی سطح کا اندازہ ہوتا ہے اس میں ریاضی حیات ہندسہ علمِ عدد اور موسیقی وغیرہ پر بحث ہوئی انہوں نے عروض میں بھی ایک رسالہ جو ہے وہ لکھا ہے جس کا نام ہے خلاصت العروض اس کے علاوہ فارسی میں ایک جو فارسی محاورہ ہے اس کے حوالے سے کتاب مفید الشورا کے نام سے لکھی ہے شیری حوالے سے یا ان کے جو شیری مزاج کی حوالے سے ہم بات کریں تو مصحفی دلی والے تھے بلکہ دلی ہی میں صحبِ دیوان بھی ہو چکے تھے جیسا کہ ان کا ایک شیر ہے اے مصحفی شاعر نہیں پورپ میں ہوا میں اے مصحفی شاعر نہیں پورپ میں ہوا میں دلی میں وچوری میرا دیوان گیا تھا تو یہ دیوان جو ہے ان کے آٹھ جو دیوان وین ہیں ان کے علاوہ ہے یعنی یہ دیوان نوہم بنتا ہے تو برحال اس میں جو انہوں کی اپنی یاد داشت کو بروکار لاتے ہوئے یا دوست آبا کو جو غزلیں بیجیتی تو کافی کلام جو چوری ہوا دیوان اس کی انہوں نے دیوان اول میں شامل کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ مصحفی اردو کے علاوہ جو ہے فارسی میں بھی ان کے جو شاعری ہے ان کے جو کلام ہے وہ بھی زبردست ہے رود گوئی کا یہ عالم جس رفتار سے ہم باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس انداز میں وہ اشار کہتے تھے اور اس پر جو ہے آٹھ زخیم دیوان جو ہیں ان کی پرگوئی کے گواہ ہیں اچھا مطالعہ مصحفی میں یہ عمر جو ہے یہ اساسی اہمیت کا حامل ہے کہ شیری مزاج کی دیلی ہی میں صورت پذیری ہو چکی تھی لیکن لخنو کے مہور دربارداری کے تقاضوں اور سب سے بڑھ کر انشاء کے مقابلوں نے انہیں لخنوی طرز اپنانے پر مجبور کیا لیکن منتخب ان کا جو منتخب کلام ہے وہ کسی سے کم نہیں اگرچہ کہیں کھیں کچھ کمی گتاہی ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم جذبات کی ترجمانی میں دیکھتے ہیں کہ وہ میر تک کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں تو جرت اور انشاء کا جو مقصوص میدان ہے اس میں بھی پیچھے نہیں رہتے یوں دہلویت اور لخنویت کے امتزاج نے شائری میں گنگا جمنی پیدا کر دی ایک طرف جنسیت کی جنسیت کا صحت مندانہ جو شعور ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو دوسری طرف تصوف اور اخلاقی مضامین بھی مل جاتے ہیں یوں مسحفی نے جسم اور اس کے خارجی مظاہر میں سے رنگ اور لباس سے خصوصی جنسی دلچسپی کا اظہار تو کیا مگر پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسحفی کی صورت میں اردو غزل داخلیت سے خارجیت کی طرف بڑھتی یا چلتی نظر آتی ہے یعنی جس لگانے کو تیار ہے لیکن ابھی کچھ ججک باقی ہے غلام حمدانی مسحفی انہوں نے اردو اور فارسی دیوائن کے علاوہ تین تذکرے بھی لکھے ہیں نمبر ون اقد سوریہ تذکرہ ہندی اور ریاض الفسحہ اقد سوریہ فارسی گوئیوں کا اور تذکرہ ہندی اردو شورا کا تذکرہ ہے ریاض 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 الفسحہ میں 35 فارسی کو 12 فارسی وارد اور باقی اردو شورا جو ہیں ان کو شامل کیا گیا یہ تینوں تذکرے جو ہیں یہ فارسی جبان میں لکھے گئے ہیں اور علت ترتیب مولوی عبدالحق کے مشترق مقدمے کے ساتھ یعنی 1934 1933 اور 1934 میں شائع ہو چکے ہیں اچھا اب ہم ان کی جو غزل گوئی کے حوالے سے بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ مسحفی نے جب غزل کا آغاز کیا یعنی شاعری شروع کی تو سوداء و میر کی شہرت و مقبولیت کا سورج پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا اس دور کے ہر نئے شہر کی طرح مسحفی بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں وہ جب امروہ سے انولہ اور وہاں سے ٹانٹا پہنچ کر نواب محمد جیار خان کے دربار سے وابستہ ہوئے تو یہاں بھی جس شخص سے ان کا رابطہ ہوا قیم ہوا وہ بھی سعودہ کے شگرد رشید قیم چاند پوری تھے جو اپنے تخلیقی مزاج کی مناسبت سے میر کے رنگ سخن سے بھی بہت زیادہ قریب تھے قیم کے ہاں میر اور سعودہ دونوں شورا کا جو رنگ ہے وہ بھی موجود تھا یہ وہ پہلا بڑا اثر تھا جو مسحفی نے قبول کیا اچھا اس کے بعد جب یہ ٹانڈر سے لخنو پہنچے اور فیضہ باد جا کر قائم کے رکا کے ساتھ یعنی سعودہ سے یہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں تو وہاں سے یہ ناخوش لوٹتے ہیں جب ایک سال بعد دلی آئے تو یہاں اور شخصیتوں کے علاوہ دو ہستیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ان میں سے ایک میر محمد تقی میر یعنی جن کو میر تقی میر بھی کہتے ہیں اور دوسرے شاہ حاتم تو میر کے اثر کا انتاظہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تذکرہ ہندی میں مصحفی نے میر کو جادو کار کہا ہے اور اخد سرعیہ میں لکھا ہے کہ در فن ریخت مرد صاحب کمال است کہ مسل او از خا کے ہند دیگر سر بر نیا وردہ اچھا اس کے بعد جو شاہاتم ہیں وہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں وہ دلی میں تھے ان کی حیثیت بھی مسلم السبوت استاد کی تھی مسحفی کی محفل مشارہ میں اکثر بعد مغرب دیوان زادہ میں شاہ حاتم اس میں وہی رنگ شہری موجود ہے جو میر اور سودا کا رنگ ہے اور اسی رنگ کا جو آگے تسلسل ہے اس لیے میر اور سودا مسحفی کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ بن جاتے ہیں اور وہ ساری عمر انہیں دونوں سے اپنا قد نابتے اور خود کو میر اور سودا کا مسند نشین بھی سمجھتے رہے جس طرح یہ چند اشار جو آپ دیکھئے کہ مسند نشین ریختہ جب تک ہے مسحفی جیتا ہے میر درد بھی سودا نہیں موا حسد کی جا نہیں اے مسحفی کلام ان کا کہ اپنے وقت کے مرزا و میر ہم بھی ہیں ایک اور شیر دیکھئے کہ ریختہ گوئی کی بنیاد ولی نے ڈالی بعد ازا خلق کو مرزا سے ہے اور میر سے فیض تو مسحفی کے دیوابین میں ایسے اشار اکثر ہمیں ملتے ہیں جن میں میر اور سودا کا ذکر آتا ہے یہ دونوں شاعر ساری عمر مسحفی کے ساتھ رہے اس کے جب میر لخنہو چلے گئے مسحفی دلی میں ہی تھے اور میر کی تازہ گوئی کے رنگ میں شاعری کر رہے تھے مسحفی نے یہاں اسی تناظر میں لکھا ہے مسحفی گر جے غزل میں لکھ کے بیجوں لخنہو مسحفی گر جے غزل میں لکھ کے بیجوں لخنہو میر رکھتے تازہ گوئی تہہ کرے دیوان سمیت یہ تازہ گوئی وہی رنگ شاعری ہے جو احام گوئی کی وجہ سے اس کو مسترد کر کے اس کے رد عمل میں جو تحریک کی صورت میں مرزا جانے جانا یقین اور شاہد حاتم سے ہوتا ہوا میر اور سعودہ تک پہنچتا ہے اور انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور تخلیقی بصیرتوں سے وہ پھول کھلایا تھے کہ داخلیت کہلائی اور سعودہ کی تازہ گوئی خارجیت کہلائی یہ وہی ترج تھی جسے مسحفی نے ترج آشکانہ کہا ہے مسحفی کی غزل کو سمجھنے کے لئے یہ باتیں پیش نظر رکھنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ بنیادی طور پر مسحفی کی غزل انہی اثرات کے دائرے میں رہتی ہے مسحفی اس وقت بھی اس دائرے میں رہے جب وہ دلی میں تھے اور اس وقت بھی جب وہ لخنو میں خود کو جوانے اور حریفوں کو زیر کرنے کے لئے جرہ تو انشاء کے رنگ کو اپنا رہے تھے مسحفی کی تازہ گوئی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس تازہ گوئی کے تحت مسحفی نے میر سودا اور درد کے اثرات کو قبول کر کے ان سب کے امتزائی سے اپنا رنگ بنایا ہے چند مثالیں یعنی شیری مثالیں جو ہیں وہ آپ ملازح فرمائیں تیرے جتنا جتنا کہ یہ دنیا ہمیں خار رکھے ہے اتنے تو گنے گار زمانے کے نہیں ہم اچھا ایک اور شیر سنیں تیار ہوا ہے کافلہ سب پھر دیر یہ کیا ہے چلنے والو اس گل بدن نے بندے کبا جوں ہی واقعے مجلس تمام پھولوں کی بو سے مہک گئی مصحفی سے تو میں واقف نہیں لیکن کوئی شخص صبح سے در پہ کھڑا ہے تیرے مجرائی سا لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے کون سے شہر میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے ایک بجلی کی کوند ہم نے دیکھی اور لوگ کہیں ہیں وہ بدن تھا مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفوع کا نکلا یہ بڑا مشہور شیر ان کی غزل کا چمن ہے سبزہ ہے ساکی ہے اور ہوا بھی ہے جو یار ایسے میں ہوئے تو ایک مذاوی ہے اچھا اب ہم ان اشار کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشار میر و سودا جیسے ہوتے ہوئے بھی میر و سودا جیسے نہیں ہیں ان کے اندر ان شاعروں کی آوازیں ایک دوسرے میں جذب ہوتی دکھائی دیتی ہیں اور پھر بھی یہ ایک الگ آواز جو ہے وہ نظر آتی ہے سامنے آتی ہے جس سے امکان کے نئے دروہ ہوتے ہیں آوازوں کا اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس سے جو خوبصورت صورت بنی ہے آیا وہ دل نشین اور خوبصورت بھی ہے یا نہیں ہے اور یہ بنیادی بات ہے تخلیقی سطح پر مسحفی کے اس امتزاجی عمل کو دیکھئے تو ایک صورت تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس میں گھم کی دیمی لے موجود ہے جو میر سے آئی ہے اچھا اس میں جذبہ و احساسات بھی موجود ہیں جذبات و احساسات بھی موجود ہیں جو کہ باطن کے نیا خانوں سے لفظوں میں دھراتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نیا خانے کی کھڑکیاں بھی باہر کی طرف کھلی ہوئی ہیں اور باہر کی دنیا کا شور اور تازہ ہوا کا جھونکہ بھی آ رہا ہے یہاں اندر اور باہر میں آر جار کا احساس ہوتا ہے شیر کے دونوں مصرے خارجی اور داخلی لیک و بیق وقت اُبھار رہے ہیں اور اس کے باوجود دونوں جو مصرے ہیں وہ میں یخ لخت اور ایک جان ہیں اور شیر پڑھنے والے کو متاثر بھی کرتے ہیں مسحفی کا کلام یہاں پر ایک تباس نوٹ کر لیں بقول فراق گورک پوری اتنا بڑا نگار خانہ اتنا بڑا تصویر خانہ ہے کہ جہاں زندگی کے مختلف رخوں کی تصویریں جمع کرتی گئی ہیں مسحفی کا کلام میر کے کلام کی طرح مختلف ذہنی کیفیتوں میں مختلف حالتوں میں بار بار پڑھنے کی چیز ہے منظر کا بیان جرہ تو انشاء کے ہاں بھی ہے اور مصحفی کے ہاں بھی لیکن مصحفی اس میں بھی ذرا سا جذبہ جو ہے ذرا سا احساس بھی شامل کر دیتے ہیں مثلا یہ دو چار شیر دیکھئے آتا ہے جی میں چادر عبر بہار کو ایسی ہوا میں سر پہ ذرا تان لی جئے رنگ شگفتگی پہ چمن جلد آ گیا جون کا نسی میں صبح کا آدش لگا گیا سب کے بوسے لیے کافر نے گلے لگ لگ کے سب کے بوسے لیے کافر نے گلے لگ لگ کے ایک پودا ننسی میں سہری سے چھوٹا ان منظروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نکھار اور ہوا میں کیفیت کا احساس ہوتا ہے وہاں جنس کی چھپی ہوئی لطافت ہرے پاد اور بے غبار سبزے کی طرح ہمارے وجود میں اتر جاتی ہے لالا کا تیجگنوں اور گلے لگ کر سب کے بوسے لیتی ہوئی نسیم سہر جو ہے سب منظروں میں ملی ہوئی جنسی کیفیت کو نزاکت و شہستگی کے ساتھ ہمارے وجود میں اتار دیتی ہے اور اب ہم آخر میں آپ کو ایک اقتباس ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا جو ان کی تاریخ عدب اردو سے لیا گیا وہ نوٹ کرواتے ہیں وہ فرماتے ہیں مسحافی کی شاعری ایک ایسے چمن کی طرح ہے جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہیں ان میں وہ پھول بھی ہیں جن کی کلم خود مسحافی نے لگائی اور جو چمن مسحافی کی شناخت ہیں یہ ایک ایسا چمن ہے جو رنگوں اور خوشبوں سے بھرا ہوا ہے اور جس کی سیر کر کے باغ بانے شاعری نحال ہو جاتے ہیں اور اپنے چمن کو اسی وضع پر بنانے میں لگ جاتے ہیں اس چمن چمن دروازے ابھی پوری طرح نہیں کھلے ہیں اور مسحافی کے چمن کی باد یافت ابھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے ابھی تو مسحافی کا پورا کام بھی جو انہوں نے اردو و فارسی میں کیا ہے سامنے نہیں آیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ مطالعہ بڑھتا جائے گا اور دستان زن گلزار چمن کی حیثیت سے مسحافی کی اہمیت بڑھتی جائے گی بعد صدقرن کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے دور سچ ہے ہر وقت تو ہوتے نہیں پیدا ہم لوگ تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے تو نیچ جو لیکچر ہے وہ ولی دکنی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا